السلام علیکم کیسے آپ سے امید ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہو اچھا جی آج کی جو میں ویڈیو لے کر رہی ہوں وہ ہے بیس آج میں آپ کو بیس بنانے کا طریقہ بتاؤں گی گھرمیوں میں سپیشلی جن لوگوں کو فنکشنز ٹرینڈ کرنے ہیں پارٹس ٹرینڈ کرنی ہیں کیونکہ گھرمیوں میں بھی شادیاں ہوتی رہتی ہیں سرگیوں میں بھی ہوتی ہی رہتی ہیں تو یہ ایک ایسی بیس ہے کہ آپ کی جتنا مرضی فنکشن آپ کا بڑا فنکشن ہو پانچ گھنٹے کا آٹھ گھنٹے کا تو آپ کی بیس بلکل بھی نہیں خراب ہوگی آٹھ گھنٹے تک تو بلکل بھی نہیں خراب ہوگی لیکن آپ نے بنانا بلکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس سے آپ کی بیس نہ پھٹے گی اور نہ خراب ہوگی آپ بلکل پولر کے جیسی بیس بنائیں گے ہمچ کیونکہ پولر والے چھوکے بناتے ہیں تو میں آج آپ کو بنانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں آپ نے اپلائے کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈبیک لازمی دینا ہے کہ آپ کو میری بیس کیسی لگی ہے آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے میں زیادہ چیزیں بھی استعمال نہیں کروں گی بہت کم چیزوں سے ہی ہم بنائیں گے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اچھا آپ کے پاس کوئی بھی بیس ہو ضروری نہیں ہے کہ جو میں بنا رہی ہوں جس کمپنی کی آپ کے پاس وہ ہو اگر آپ کے پاس کسی اور کمپنی کی ہے تو آپ ہو لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں کرسک ٹائن کی بیس لے رہی ہوں ان کے جو میں آپ کو بتا دوں ان کی جو پرڈکٹس ہیں ان کی جو بیس اور جو چیزیں میں استعمال کروں گی وہ بہت ریزنیبل مل جاتی ہے مطلب ہر بندہ آرام سے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہاں سے بھی دیکھ لیں سکرین چھوٹ لینے تو آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے اور یہ ریزنیبل مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں اور میں اس میں یوز کروں گی لوس فیس پاوڈر یہ بھی میں اسی کرسٹائن کمپنی کا استعمال کر رہی ہوں یہ دیکھیں اچھا اور ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے لوس فیس شائنر یہ دیکھیں یہ بھی اسی کمپنی کے پرائمر میں رواچکا ڈیوز کروں گی آپ کے پاس کوئی بھی پرائمر آپ اوپنے مطلب کر سکتے ہیں یہ گرمریز کا فیس پاوڈر جو عام ٹھین میں ہم فیس پاوڈر یہ میں وہ اسی کمپنی کے لازم کن کی کروں گی چلیں آپ بےس کو بنانا چون کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک بےس پہلے بنا لیا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں یہ پرائمر لوگ ہوں پرائمر تو گرمیوں میں آپ نے جو ضروری ہے لازمی استعمال کرنا ہے میں آپ کے سامنے لے رہی ہوں بس اتنا ساپنے پرائمر اور فیس کیلئے اتنا پرائمر بہت ہے اچھا ہر کسی کے حساب سے بیس بنتی ہے میں اکثر ویڈیوز میں کہتی ہوں کسی کی فیس ماشاءاللہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے کسی کا پتلا ہوتا ہے کسی کا بہت موٹا لمبا تو ہر کسی نے اپنی حساب سے بنانی ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں بیس بنانے کے لئے آپ کوئی بڑا برتنی لینا اگر اس سے بھی چھوٹا ملے تو بھی آپ لے لیں کیونکہ چھوٹے چیز میں ہم بیس مناتے ہیں بیس زائی نہیں ہوتی اچھا اب اگلا سٹپ کیا کرنا ہے ہم نے اس میں بیس نکال لینی ہے یہ دیکھیں میں ایک پین کی مدد سے بیس نکال رہی ہوں یہ دیکھیں اس میں ہم نے شامل کر لینی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تھوڑی سی میں اور لے لیتی ہوں اس کو اس کے اندر اسی ہی جو ہمارا جو پرائمر ہے ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اندر سے اس کلر کی ہوتی ہے یہ میں بیس اکثر بناتی ہوں تو یہ یہاں سے اس لئے اس کے کٹ لگے ہوئے ٹھیک ہے یہ بیس ہماری ہے ایسے ہوگی اس کو بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نیکس شو ہے لوز بیس پاورڈر وہ ہم اس میں شامل کر لیں گے اچھا یہ اندر سے دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی انگلی کے مدد سے بھی ہاتھوں کی مدد سے لے سکتے ہیں یہ دو چھٹکی میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ بیس بنانا بہت ہی حسان ہے آپ ایک ہی دفع میں بیس بنائے اور فیس پر پلائے کر رہی ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ بار بار فیس پر لگاتے رہیں اچھا نیکس شو میں لے رہی ہوں وہ ہے لوز فیس شائنر شائنر بھی ہم ایک ہی دفعہ اٹ کر لیں گے تاکہ ہمارا فیس شائن کرتا رہے یہ دیکھیں شائنر اندر سے اس طرح ہوتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے شائنر تھوڑا سا لیں ٹھیک ہے ایک چھٹکی کے برابر یہ دیکھیں بس کیونکہ زیادہ شائنر بھی نہیں لگانا پھر ہم نے بلیش آن بھی لگانا ہوتا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے میں آپ کو اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کوئی بھی چیز جب بھی آپ اپلائی کریں تو آپ نے اس کو مکس بہت اچھی سے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کوئی بھی بریش میکپ بریش لے سکتے ہیں کوئی بھی بریش لے سکتے ہیں تو آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے جتنا اچھا آپ کا مکس ہوگا تو اتنی ہی آپ کی اچھی بیس بن کر تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں شروع شروع میں کامل مکس کرنے میں تو آپ کو دیکھائے کے بریش تceptionsی قدریں کوئی بھی چیز جب تم مکس کر رہے ہوتے ہیں یہicating کہ میں مکس پڑ سے معلوم کر رہی ہوں کچھ بھی جب کامل مکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم شریعرو associated مش调 دات جاتا ہے ان آج نے سے لگتا ہی کوئی انuu کہ ری safer پیز سے ہے بلکہ یہ ido دیکھیں دیکھ سکتا ہے ایک اور طریقہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کی بریش سے صحیح سے مکس نہ ہو رہی ہو تو آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو بہت اچھی طرح مکس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہاتھوں سے بلکہ زیادہ اچھی طرح سے مکس ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کیونکہ بریش سے اتنی اچھی مکس نہیں ہوتی مکسنگ جتنی ہاتھوں سے ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آئے میں نے ہاتھوں سے کیا ہے بریش کی مدد سے ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور مکس بھی مجھے لگتا ہے صحیح سے نہیں ہوتی تو میں ویسے زیادہ تر ہاتھوں سے کرتی ہوں اتنا میں بریش کے استعمال نہیں کرتی کیونکہ ہاتھوں سے مجھے لگتا ہے کہ بیس بہت اچھی مکس ہو جاتی ہے اچھا آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں پرائیمر تو ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے تو اس لیے اب ہم فیس پہ کوئی پرائیمر یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے میری بیس بہت اچھی سے مکس ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو لگانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں نا آپ نے اپنی فنگر کی مدد سے لگا لینا ہے جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو اس کو بلنڈنگ کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کوئی بھی جو آپ بھی یہ دیکھیں کہ میں اس سے بلنڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فیس پاورڈر والا بلنڈر ہے تو آپ جو مکس جس سے فیس پاورڈر لگاتے ہیں اس سے کر سکتے ہیں اس سے بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں جو اس سے آپ کو بہت ایزی لگے جس سے آپ کرتے ہو اس سے بریش سے کرتے ہیں تو بریش سے کر لیں جس سے آپ کو ایزی لگے بہت اچھی یہ بیس بن کے تیار ہو جائے گی بلکل بھی خراب نہیں ہوتی اور آٹھ گھنٹے تو کہیں بھی نہیں گئے دس گھنٹے بھی چل جائیں گے آرام سے فنکشنز بھی آپ یہی اپلائی کریں پاورڈر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پاورڈر جا کے بھی پیسے ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے آج کل تو ہر چیز یوٹیوب پہ آپ کو پتہ ہے آرام سے پتہ چل جاتی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نتالیں اپنے لئے اپنے لئے ویڈیو سرچ کریں جو آپ کو پسند ہو اس کو آپ ٹرائے کریں گھر پہ ہی تو آپ کو آئیڈیا بھی ہوگا اس سے آپ دوسرے لوگوں کو بھی مدد کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیس بنائی ہے یہ بیس آپ کی بندن کی تیار ہوگی ہے اس کے اوپر جو آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے لائٹ سی بنائی ہے اگر آپ اس کو زیادہ ڈار کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کی اپنے اوپر ہے اگر آپ ڈار کرتے جائیں گے تو بیس کو ایک دو بار اور لگا لیں کچھ لوگوں کو ڈارک کلر پسند ہوتا ہے تو اس کو ڈبل کر لیں کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی پاؤں بھی اچھے لگیں تو یہی بیس آپ پاؤں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی پاؤں فنکشن پہ اچھے لگیں دوسری چیزیں ہم نے اپلائے کرنی ہے یہ فیس پاؤڈر بھی اپلائے کریں گے ہماری بیس بند کر تیار ہو جائے گی اس کے بعد جس آپ نے بلیشن لگانا ہے یہ دیکھیں یہ فیس پاؤڈر بہت ہی ریزینیبل ہے اور بہت ہی اچھا ریزنٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ریزنٹ آپ کے بلکل سامنے ہے یہ دیکھیں یہ بیس بند کر بلکل تیار ہو گئی ہے بہت اچھی بیس ہے بہت ہی سافٹ بہت ہی پیاری بیس بند کر لی ہے ٹھیک ہے ضرور ایسے اپلائے کرنا ہے مجھے ضرور اس کا فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے اور بیس کیسے لگ لی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اوپر جسٹ بلیشن کرنا ہے اور آئی میکپ کرنا ہے آپ کی بیس بند کر دیار ہو گئی ٹھیک ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی